اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اچھا ہم گئے تھے رات کے ٹائم ڈاؤن ٹاؤن گئے تھے گھومنے کے لیے تو وہ بھی میں نے تھوڑا سا آپ کے ساتھ ایسے شیئر کر دیا ہے اور ہم سوکل پہار بھی گئے تھے تو وہاں پہ جی ڈاؤن ٹاؤن جو پیلس ہے تو وہاں بھی گئے تھے تو وہاں پہ بھی میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنا لی تھی تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور یہ اتنا خوبصورت پیلس ہے ہوتل ہے تو یہاں سے کھڑے ہو کر جی میں بنا رہی تھی ویڈیو اور یہاں سے برج خلیفہ بھی بلکل کلوس سے نظر آتا ہے اور شاور ڈانس ہو رہا تھا جب ہم گئے ہیں انشاءاللہ جب میں دبائی مال جاؤں گی اور شاور ڈانس ہوگا تو پھر وہ ویڈیو بناوں گی تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی آج کل ایسی ہی روٹین چل رہی ہے تو جب بھی کوئی آف ہوتا ہے میرے ہیسپین کا تو پھر ہم گھومنے نکل جاتے ہیں ورنہ تو پھر جی وہی گھر کی روٹین ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور گھر میں جی رہنا بھی بہت اچھا لگتا ہے مجھے بہت زیادہ ہی ہیسپین کے ساتھ اب روٹین سیٹ کر رہی ہوں تو جیسے وہ شام کو آتے ہیں اور یہ مٹھائی لے کر آئے تھے تو یہ ان کے آفیس کے ساتھ ہی ہے اسے سائٹ پر یہ ملتی ہے تو یہ بہت ہی مزیدار تھی جو یہ سوئٹس لے کر آئے ہیں میرے ہیسپین اور دال چاوال میرے ہیسپین کو بہت زیادہ ہی پسند آئے تھے گھر کی کھانی وہ بہت شوک سے کھا رہے ہیں اور انجوائی کر رہے ہیں اور مجھے روز فرمائش کر کے جاتے ہیں کہ گھر میں آج آپ نے کیا بنانا ہے اور یہ میں نے آٹومیٹک مشین مگوائی تھی تو یہ آن لائن مگوائی کے دی تھی میرے ہیسپین نے مہین کو کہہ رہی تھی کہ مجھے نئی مشین لے کر دیں تو پھر جی انہوں نے مجھے آن لائن ہی مگوائی کر دی ہے اور یہ یہاں پر جی ایمازون اور نون ڈاٹ کام اس طرح کے ہیں تو یہ میں نے ایپ کر لی تھی اور یہ میں نے سیٹ کی ہے لوبینہ کے واش روم میں سیٹ کی ہے بیٹی میری کا واش روم بڑا ہے تو ویسے تو میرا بھی بڑا ہے لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ میں نے کہا جو ہے جگہ ہے تو اسی جگہ پہ ہم سیٹ کر لیتے ہیں ویسے دوبائی میں جی جو کچن میں سیٹ کی جاتی ہے واشنگ مشین لیکن جی میں نے سیٹ کی تھی لوبینہ کے واش روم میں اور پھر ہم دونوں ماں بیٹی نکلے ہوئے تھے تو جی میں نے میں نے فائن فیر سے شرٹ لی تھی ایک شرٹ لینی تھی میں نے سامنے ہی فلاور شاپ تھی اور یہ اریجنل فلاور ہیں سارے تو اتنے خوبصورت ہیں بہت زیادہ ہی تو میری بیٹی نے کہا ہے ممہ میں نے فلاور شاپ جانا ہے جو باہر پلانٹس پڑے ہوئے ہیں یہ سارے ہی آؤٹڈور ہیں اور جو اندر پلانٹس پڑے ہیں یہ سارے انڈور ہیں اور انڈور پلانٹس اتنے خوبصورت تھے اتنی ورائٹی تھی میں دیکھ کر حیران ہو گئی ہوں اور پھولوں کی تو میری بیٹی دیوانی ہے تو وہ گرینی کے گھر بھی اس نے اکثر پھول لگوائے تھے فرمائش کر کے اس نے جی گرینی کو کہا تھا کہ مجھے بلیک روز اور بلو روز لگاوا کر دیں تو پھر مالی نے ہمارے بلیک روز لگا کے دیا تھا اور بلو اسے ملا نہیں تھا اور یہ دیکھیں یہ انڈور پلانٹس کتنے خوبصورت ہیں اوریجنل پلانٹس اور اس کے بعد جی پھر ہم چلے گئے تھے جی ڈرائی فروٹ والی یہ شاپ ہے مثالے والی شاپ ہے تو ادھر ہم گس گئے تھے اور یہاں سے میری بیٹی نے جی چوکلیٹس بھی تھوڑی سی لی تھی یہاں پر جی لبینہ کا بیٹ سیٹ ہو گیا ہے اور اتنا پیارا لگ رہا تھا بہت ہی خوبصورت اس کا بیٹ لگ رہا ہے اور ساتھی پھر جی آ گیا تھا واشنگ مشین سیٹ کروانی کی تو پلمبر کو بلائیا ہوا تھا تو پلمبر آ گیا تھا واشنگ مشین سیٹ کرنے کے لیے تو جو یہ مشین ہے تو اس کا ذرا تھوڑا سا مجھے سسٹم سمجھنا پڑ رہا تھا تو میں اس سے سمجھ رہی تھی کہ یہ کیسے میں اسے آن کروں گی کیونکہ کپڑے جی بہت سارے جمع ہو گئے ہیں جو دھونے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدلندہ میں ابھی ٹھیک ہوں اچھا آج کچھن میں بہت بیزی ٹی رہا گیا ہے اور آج میں نے جی یہ کوپٹے بنا کر رکھے ہیں تو ان کو فریز کر کے رکھ رہی ہوں ویکینڈ آنے والے تو یہ کوپٹے بانے پڑے ہو تو کام آئی ہے تو ویکینڈ پہ یہ ہے کہ ہسپٹ دھر ہوتے ہیں دل دے کرتا کہ اتنی تفصیلی کام کریں گے پہلے کر کے رہنے تو سہولت ہوتی ہے اور میں نے ساتھ میں پیکچھ بنا کر رکھے ہیں چلے بوائل کر رہی ہوں رمضان کی جیسے ساتھ تیاری چل رہی ہے ابھی سپ لوک بیگ لیے ہیں تو جیسے یہ سپ لوک بیگ لوں گی تو پھر ان میں رکھوں گی فریز کر کے لیکن ابھی فرحال میں نے ایتے شاپنگ بیگ میں رکھتی ہیں چلے بوائل کی ہیں آج تو ان کو بھی فریز کر کے رکھتی ہوں اور ساتھ میں ہی یہ چکن برم سٹک لیے تھے تو ان کو مسالہ لگا کر رکھ رہی ہوں تو اس کی ریسیپی جو ہے نا اس طرح سب چیزوں کی ریسیپی دوں گی تو انشاءاللہ پھر شیئر کروں گی تو آج یہ کام کیے ساپ نے ہی آج جی کچھ تھوڑی سی شاپنگ کی ہے وہ شیئر کرتی ہوں جیسے ساتھ ساپ پھر کی چیزیں یاد آرہی ہیں تو تھوڑی تھوڑی کر کے لے رہی ہیں اور اس کے ساتھ ہی جی آج آٹومیٹک واشنگ مشین لی ہے پچیس کی ہے تو وہ نون ایپ کے ذریعے آن لائن میرے مکوائی ہے واشنگ مشین وہ بھی بہت ہی پیاری مل گئی ہے بلکل میرے جیسے میں مانتی تھی آٹھ پاؤنڈ کی میں مانتی تھی کمس کم کو تاکہ کچھ کپڑے تو دھو سکوں اور اس کے ساتھ وہ بھی دکھاتی ہوں آپ کو اور کچھ شاپنگ بھی شیئر کرتی ہوں ان کو رکھتی ہوں فریش میں لبینہ کا بیٹ سیٹ کر لی ہے اور اس کے کٹن تو پہلے اس کے بابا نے لگوا لیے تھے ابھی لیویو روم کے کٹن رہتے ہیں تو وہ لگوانے ہیں اور ساتھ میں لیویو روم کی سیٹنگ کر دی ہے اور لگینہ کا روم کمپلیٹ کرنا ہے اور کچھ شاپنگ کر رہی ہوں تو وہ شیئر کرتی ہوں تو یہ میں گھر پہننے کے لیے یہ لے کے آئیوں تو یہ گھر پہننے کے لیے سکریپر لے کے آئیوں ایک پیارے مل گئے ہیں مجھے بہت ہی خوبصورت سے ایک لگینہ کے لیے سکریپر اور ایک جی میں نے لیے ہے اپنے تو اس کے بابا تو کہہ رہے تھے یہ واش روم میں رکھلو لے لیکن میرا دل ہی نہیں کر رہا کہ میں اسے واش روم میں رکھوں تو لگینہ کہتی ہے ماما میں تو گھر میں پہننوں گی اور ساتھ میں جی یہ کریم لیا ہے تو اب دیکھو اسے لیونگ روم میں سیٹ کرتی ہوں یا لبینہ کے روم میں یا اپنے روم میں جہاں اچھا لگا وہاں سیٹ کروں گی یہ دیکھیں یہ بہت ہی بڑا کلین ہے یہ دیکھیں یہ فل سائز والا کلین ہے بھرکہ اس سے بھی زیادہ فل سائز ہوتا ہے یہ مہر میں میڈیم ہوگا تو یہ اب دیکھو لیونگ روم میں بچھاتی ہوں یا کہاں سیٹ کرتی ہوں تو یہ یہ بھی مجھے اچھی پرائس میں مل گیا ایک تو یہ میں نے کلین ہے اور جی میں نے لیا ہے یہ فوا ابھی تک میں نے دوا دی دیا اور ابھی تک میں نے جی چکنا بیلنا ہے وہ بھی نہیں لیا یہ بھی بہت اچھا مل گیا ہے رائل پوڑ کا تو بس اب چکنا بیلنا لینا ہے پھر روٹیا پکانی سٹارٹ کرنی ہے اور واشن مشین آگئی ہے کل سے انشاءاللہ کپڑے بھی دھونے سٹارٹ کرنے ہیں اور وہ بھی آپ سے شیئر کرتی ہوں اور اس کے ساتھ ہی کپڑے جو سکھانے والا سٹینڈ ہوتا ہے وہ بھی لینے تو ابھی اس پر نائن ہے تو ان کے ساتھ وہ بھی لینے جانا ہے چھوٹ چھوٹی چھوٹی سی کئی اور شاپنگ کرنی ہے تو دیلی اب تو تھوڑی تھوڑی سی شاپنگ کر رہی ہوں تو ویکنڈ کی لیے بھی شاپنگ کرنی ہوتی ہے تو گروسری میں ایک ہفتے کے لیے لے لیتی ہوں جیسے گروسری میں سبزی لینی ہو تو وہ ایک ہفتے کی لیتی ہوں کیونکہ پھر چیزیں خراب ہو جاتی ہیں تو اس لیے جی بس ون ویک کی بھی میں نے سبزیاں اٹھائی تھی لینا تو چکن وغیرہ کچھ نہیں لینا تھا بس صرف جی سبزیاں لینی تھی پورے ہفتے کی سبزی لینی پڑتی ہے روز ڈیلی کوکنگ کرنی ہوتی ہے ڈیلی لینچ بکس دیتی ہوں ہیسپینڈ کو تو اس لیے جی سمجھ ہی نہیں آتا کہ ڈیلی ڈیلی کیا بناو تو پھر میں نے جی یہ مکس ویجیٹیبلز کی لیے کچھ سبزیاں لے لی تھی جو ریڈ والی فریش گاج رہے ہیں وہ لی تھی اور اس کے ساتھ ہی پھر جی میں نے میتی اٹھائی تھی میں نے کہا تھا کہ میں ایک دن آلو میتھی بنا لوں گی اور پھر میکرونی کے لیے بھی سبزی چاہیے تو میکرونی کہہ رہی تھی بیٹی کے بنا کر دو تو جب سے میں آئی ہوں ابھی تک میکرونی میں نے نہیں بنائی تو میکرونی کے لیے یہ شملہ میچ اٹھا رہی ہوں اور گاجرے جو میں نے اٹھائی ہیں وہ بھی میکرونی میں کام آتی ہیں تو جی یہاں پر جی میری شاپنگ ہو چکی ہے اور لوبینہ نے بھی یہ دیکھیں جی کھانے پینے کی چیزیں لیے ہیں اور یہاں سے میں نے سبزی کے علاوہ فروٹ بھی لیا تھا اور فروٹ مجھے پسند ہے لوبینہ کو تو سٹرابری کیوی اور اس ساتھ میں گریپس اس طرح کے فروٹ پسند ہیں اور ہیسمنٹ جو ہیں وہ اتنا فروٹ شوق سے نہیں کھاتے تو پھر میں کوشش کرتی ہوں کہ جب بھی وہ گھر ہوں تو پھر ان کے سامنے بیٹھ کر فروٹ کھاؤں تاکہ وہ بھی ساتھ میں تھوڑا سا فروٹ لے لیں اور یہاں سے جی پھر ہم ریسٹورنٹ آئے ہیں تو یہاں سے ہم نے کھانا کھایا تھا آج ہیسمنٹ نے کہا تھا کہ ہم باہر ہی کھانا کھائیں گے اور جی لوبینہ نے بریانی مانگوائی تھی اور ہم نے گریل چکن مانگوائی تھا اور اس کے ساتھ ہی جی ہمس تو ہوتا ہی ہے اور ساتھ میں لسن کی چچنی تھی تو یہ سب میرا فیورٹ آج مجھے پھر مل گیا ہے اور جو بیٹی نے بریانی مانگوائی تھی وہ بھی بہت ہی مزیدار تھی اچھا اس نے بریانی کھانے کے بعد پھر بعد میں برگر بھی آرڈر کیا تھا اور پھر اس نے برگر بھی کھایا تھا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ بچے اس طرح کی چیزیں نہ کھائیں اور جیسے ہی پھر میں گھار آئی تھی تو سبزیاں بھی میں نے واش کی تھی اور ساتھ میں ہی جی میں اب رکھ رہی ہوں فروٹ باسکٹ میں اور لوبینہ کو یوگر جو ہے وہ پسند ہے یہ والی جی اسے یہ سٹوپری والی جو فلیور ہے وہ پسند ہے تو وہ ہی اٹھاتی ہے تو صبح ناشتے میں وہ ہی کھا لیتی ہے اور فروٹ رکھنے کے بعد جی پھر میں نے جو سیلڈ کی چیزیں ہیں وہ واش کر کے رکھ دی تھی تاکہ سیلڈ کی چیزیں بھی ڈرائے ہو جائیں تو پھر اس کے بعد میں فریٹ میں رکھ دوں گی اور جب میں نے سیلڈ کی چیزیں دھو کر باسکٹ میں رکھی تھی تو فریش فریش سی سیلڈ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی بہت ہی پیاری اور خصوصا جی جو ریڈ کلر کی ریڈش ہے وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی تو اتنی خوبصورت سبزی لگ رہی تھی اور مجھے تو سیلڈ بہت زیادہ پسند ہے اور جب تک کھانے کے ساتھ سیلڈ نہ ہو تو مجھے تو بلکل بھی کھانے کا مزا نہیں آتا تو مجھے تو سیلڈ پسند ہے تو میں لاسمن جو ہے سلاعت کٹتی ہوں بناتی ہوں کھانے کے ساتھ اچھا جی یہ تھا میرا آج کا ویلوگ جو کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو ملوں گی نیکس ویلوگ میں اوکے جی اللہ حافظ